I hope you all will be fine so we are moving ahead with the identification of the champion sectors of the خیبر پختنخواہ economy اور اس سلسلے میں ہم پہلے ہی خیبر پختنخواہ کے دو champion sectors of the economy identify کر چکے ہیں number one leather sector and number two tourism sector آج سے کئی ویڈیوز میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے ایک اور champion sector of the economy یعنی mineral sector کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پختنخواہ کے mineral sector کے potentials کیا ہے کبائی لیے اسلام میں کون کون سے مادینیات بکسرت پائی جاتے ہیں خیبر پختنخواہ کے mineral sector میں private investors کیلئے investment کے کیا prospects ہیں خیبر پختنخواہ میں mineral sector کو govern کرنے کیلئے governance framework کیا ہے ہمارے mineral sector کے بنیادی مسائل کیا ہے ان مسائل کو ہم کس طرح identify کرتے ہیں کس طرح address کرتے ہیں اپنے mineral product کی ہم brandon کس طرح کر سکتے ہیں pricing کس طرح کر سکتے ہیں اور marketing کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے mineral product کیلئے market expand ہو within and beyond the border تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آج پہلی لیکچر میں میں آپ کو mineral کی classification اور خیبر پختنخواہ میں مختلف دریافت شدہ mineral resources کے بارے میں تفسیر کے ساتھ بتاؤں گا dear viewer میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلیوں کہ mineral کو broadly five categories میں classify کیا گیا ہے number one dimension stones dimension stones میں marble, granite اور دیگر جو decoratio stones ہیں وہ شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق خیبر پختنخواہ میں dimension stones کے 3.2 billion tons کے ذخیر دریافت ہوئے ہیں mineral کی جو second classification ہے وہ ہے gym stones جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ gym stones ایک decoratio اور کمتی پتر ہے اس لیے gym stones کو as ornaments یعنی زیورات میں اور spiritual purposes کے لیے یعنی روحانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں مشہور gym stones میں یاکود, پوکراج, زمروت, ٹورمالین, ایکوامرین, قورنڈم اور پیریڈورٹ قبل ذکر ہے mineral کی جو third classification ہے وہ ہے fuel mines fuel mines میں coil, oil اور natural gas شامل ہے خیبر پختنخواہ کے کریک, hangoo, ابتاباد اور نوشہرہ کے ازلا میں fuel mines کے وسیع زخائر دریافت ہوئے ہیں mineral کی جو fourth classification ہے وہ ہے metallic mines metallic mines میں gold, silver, lead, zinc اور copper وغیرہ قابل ذکر ہے mineral کی جو fifth classification ہے وہ ہے industrial rocks, industrial rocks میں phosphate, soap stone, gypsum, rock salt, limestone اور silica سے قابل ذکر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ میں کون کون سے مادنیات کن کن علاقوں میں پائے گئے ہیں اور ان مادنیات کی زخائر کا volume کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں emerald سے خیبر پختنخواہ کے ذلہ سوات کے منگورہ علاقے میں emerald کی بہت زیادہ mines دریافت ہوئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق ان mines میں emerald یعنی زمرد کا جو volume ہے وہ ون میلین کرات یعنی دس لاکھ کرات اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کاکول میں اور ابتاباد کے کچھ علاقوں میں روک فوسفیٹ کے وسیق زخائر دریافت ہوئے ہیں کاکول میں دریافت شدہ روک فوسفیٹ کے زخائر کا volume ون میلین ٹن جبکہ ابتاباد کے علاقوں میں روک فوسفیٹ کے زخائر کا volume ٹونٹی ٹون میلین یعنی دو کروٹ بیس ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مالکن اور کوہستان میں کرومائٹ کے وسیق زخائر دریافت ہوئے ہیں مالکن میں کرومائٹ کا زخیرہ ٹون میلین ٹن جبکہ کوہستان میں ففٹی توزن ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بنیر کا ایک علاقہ ہے کوگا وہاں پہ نیفیلائن سنائٹ کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume ایٹی فائر میلین ٹن یعنی آٹھ کروڑ پچاس لاک ٹن ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیفیلائن سنائٹ ٹائلز اور سینٹ ریویر کی منفکچر میں استعمال ہوتا ہے منسیرہ کا ایک علاقہ ہے منڈا گوچہ وہاں پہ سلی کا سینڈ کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume سکس میلین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے جبکہ چطرال کا ایک علاقہ ہے کامل گول وہاں پہ انٹی مونی اور کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume پوائنٹ ون میلین ٹن یعنی ایک لاک ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انٹی مونی اور جو ہے یہ سیمی کنڈکٹر الیکٹرونک اکپمنٹ کی منفکچرنگ میں یوٹیلائز ہوتا ہے جیسا کہ ڈائیوڈ وغیرہ اس کے علاوہ چطرال کے بہت سے علاقہ میں گولڈ، سلور، لیڈ اور انٹی مونی کی زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume ففٹی تاؤزن ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے مالہ کنگ میں کاربونٹائٹ کی ڈپوزٹ دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume ون میلین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاربونٹائٹ جو ہے یہ فرٹلائزر، کنسٹرکشن اور الیکٹرونک ٹکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جو سالدرن ڈسٹک ہے یعنی کوہارٹ کرک، ہنگو بنور گیا ہے وہاں پہ لائم سٹران یعنی چونے کے پتر کے وسیق زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume تین بیلین ٹن یعنی تین ارہ ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے ہمارے کرک کے علاقے میں سالٹ کے دریافت ہوئے ہیں راک سالٹ جس کو کہتے ہیں اور ان زخائر کا جو volume ہے وہ 300 ملین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے جبکہ کرک کے علاقے میں جبسم کے زخائر بھی دریافت ہوئے ہیں اور ان زخائر کا volume 150 ملین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے بنیر مردان سوات مالکن چترال اور ہزارہ ڈیویجن کے کچھ ازلا میں مربل کے وسیق زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان زخائر کا volume بھی 3.2 ملین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چترال کا ایک علاقہ ہے گرم چشمہ وہاں پہ ٹنگسٹن اور کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ان زخائر کا volume 30 ملین ٹن اسٹیمیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلیوں کہ ٹنگسٹن جو ہے یہ بلک کا جو filament ہے اس کے بنانے میں utilize ہوتا ہے اس کے علاوہ چترال مالکن اور ہزارہ ڈیویجن کے کچھ ازلا میں ایسے چونٹیس مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں پر گول اور دیگر جو بیس میٹل ہے یعنی زنگ کوپر لیڈ وغیرہ تو ان کے پر جانے کا کبھی امکان ہے جبکہ چترال میں ایسے انیس مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں پر ایکوامرین اور ٹرمالین کے جنسٹن پائی جانے کا توی امکان ہے اب میں آپ کے ساتھ خیبر پختنخواہ کی قبائی ازلا کے منرل پوٹینشل کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں خیبر پختنخواہ کی قبائی ازلا میں سے باجاور میں ماربل، منگنیز، کرومائٹ، امرال، نفرائٹ اور جڈائٹ ممن میں ماربل، کرومائٹ، سلیکا سنگ، دولمائٹ، منگنیز، قوارز، امرال، نفرائٹ اور جڈائٹ خیبر میں ماربل، گریفائٹ، سوب سٹون، کول، لائم سٹون، آئل انگیس، اور اگزی میں کول، آئرن اور آئل انگیس کورم میں سوب سٹون، کول، ماربل، منگنیز، آئرن اور لیڈ، آئل انگیس نورت وزیرستان میں کوپر، گولڈ، نکل، منگنیز، کرومائٹ، گرنائٹ، آئل انگیس جبکہ سوٹ وزیرستان میں کوپر، گولڈ، کرومائٹ، ماربل، گرنائٹ اور آئل انگیس کے وسیع زخائر پائے جانے کا کبھی امکان ہے جبکہ ان زخائر میں سے بیشتر زخائر پہلے ہی دریافت ہو چکے ہیں اور وہاں پر پروپرلی ان ریسورسز کی مائننگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو فرنٹیر ریجنز تھے جو ابھی ملہ کا سیٹل ڈسٹک کے ساتھ مرج ہوئے ہیں تو ان میں بھی مختلف طرح کی مادنیات پائے جانے کا کبھی امکان ہے اور ان مادنیات میں کول، لائن سٹون، آئل انگیس کے زخائر قابل ذکر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر، ڈسٹک خیبر کا ایک علاقہ ہے جبکی ڈسٹک کوہرٹ کا ایک علاقہ ہے در آدم خیر تو وہاں پر کولے کے وسیرز خیر پائے جاتے ہیں وزیرستان میں بھی پہلے سے لوگ کولہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو پرائیوٹ انویسٹرز آر انکریشتر کم فاروڈ انویسٹرین در منرل سیکٹر اور در خیبر فختن خواہ اور وہ انویسٹ کر سکتے ہیں ایدر انڈیپینڈنٹی اور ان جوائنٹ وینچر پرائیوٹ انویسٹر تا ہم جب وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو میں ان کو کچھ مطلب ریکمینڈیشن لیتا ہوں ایک تو وہ یہ ہے کہ منرل کی ایکسپلوریشن وہ لیٹسٹ مشینری کے ساتھ کریں اور اس کی جو کٹنگ اور باقی جو پروسسنگ ہے وہ بھی لیٹسٹ مشینری کے ساتھ کریں اپنے منرل رسورسز کی پروپر برانڈنگ کریں اور ان کی مارکیٹنگ کریں تاکہ ہمارے منرل رسورسز کیلئے مارکیٹ ایکسپینڈ ہو بیانڈا بارڈر سپیشلی کیونکہ اس طرح ہم نے لیبر فورن ایکسچینج ارم کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈورس بلنس سپریمنٹ کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اور گولر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تاکیو بیری مچ